موسیقی ہر انسیڈنٹ کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہر رپورٹ میں بتایا ہے کہ مسیحی بے قصور تھے لیکن آج تک شانتی نگر سانگلا ہل کراچی بلوچستان پشاور کوریا گوجرہ جوزف کلونی لاہور اور جڑاولا کے مجرمان کو سزا نہ دی گئی ہماری ایجنسز اور اداروں کی آنکھ سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی پھر بھی مسیحیوں کو قربانی کا بکرہ بنایا جاتا رہا ہے اور اب بھی نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مقصود کہ رو مسیحی برادری کو ایزار سانی میں مبتلا رکھنا ضروری سمجھتا ہے جس کا صدباب ہو سکتا ہے لیکن شاہد ذمہ داران ایسا کرنا نہیں چاہتے باقی زشا اور مسلمان بہن بھائی سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں کہ مسیحی برادری کبھی بھی توہین کے واقعات میں ملوث نہیں رہی سوچی سمجھی سالزش کے تحت مسیحیت کو بدنام کرنے والے ملک کی وقار کو بھی ٹھیس مہنچاتی ہیں ایسے لوگ پاکستان کے لیے کلنگ کا ٹھیکہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب قانون موجود ہو اور اسے ہاتھ میں لے کر جنگل کا قانون بنایا جائے تو سمجھ لیں کہ یہاں پر مسیحی محفوظ نہیں اس کے باوجود مسیحی گستاک نہیں اور ملک کے بھی وفادار ہیں چیف آف آرمی صراف چیف جسٹس آف پاکستان دہشت گردوں کے خلاف سٹینڈ لیں مسیحی امن پس سنتھے ہیں اور رہیں گے